صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز صلاح شروع کروائی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف کیا لیکن جب یہودیوں نے بہت اس طرح کیا تو انہوں نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو تھی جروس لگنے کر دی کی طرف مو کر کے کٹے لگے اور جب یہ حکم آ گیا کہ آپ ابھی آج سے مو خانہ کعبہ کی طرف کر لیں تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سنے رب نے اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ فیصلہ اسی قرآن کی ورث میں ہو گیا میرا علم تھوڑا ہوگا میں نے ہسٹری پڑھی لیکن میں اپنے اللہ سے در کے اور اللہ کی محبت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ وہی مسلمانوں کو آسانی کے لیے کر دیا کہ جو یہودی ہیں ان کا تابعہ جو ہوگا وہ جروسلم ہے مجد اقصہ اور مسلمانوں کا تابعہ جو عرب نے ہے تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو اور سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام کے ایک دوسرے کو برہ بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم دیگریٹ کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم درود پڑھتے ہیں اور درود میں ہم ساری آل کو دبائی دیتے ہیں آلِ ابراہیم کے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اصحاق علیہ السلام اسماعیل ایک یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسٹنز کا کلان ہے اس طرح ہم سب ایک ہیں تو ہم نماز پہ بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا ہم اس کی ریپریزنٹیشن بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملانہ بھائی بول رہے تھے یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک تبائن پیان کر اور اس کے بعد داری اتنا موزانہ رکھے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں راہ پہ لوگوں کو لانے کیلئے کریں تو وہ بہت تکلیف دے بار تھی میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کہنا چھوڑ دے ہم اور کچھ اور تسل کے آ جائیں اسی پر آ جائیں اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبہنی اسرائیل سے تھے سو اگر ہم تھوڑا سا اس پر سب سوچ رہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان دنیا میں کٹ مر رہے ہیں برے طریقے سے بچے سریا میں یمن میں جو حشر ہو رہا ہے کوئی ایسا طریقہ کر سکتے ہمارے بھائی جنہوں نے یہ لے لیا ہے ذمہ داری لے لیا ہے اللہ کے راہ پہ لانے کے لئے کسی طریقے سن مسلمانوں کو اللہ کی کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی ورس نکال لیں جس میں مسلمان اور یہ سب جڑ سکتے ہوں خدا کے لئے وہ کچھ کر لیں تو انسان امن میں آ جائے گا یہ جو پہلا قصہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو چنا ہے کہ دنیا میں دنیا میں امن اور پیس بنانے کے لئے اب ساری دنیا کی نگاہیں ادھر آ گئی ہیں سوہ میں اپنے کلیگ اور بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے سوچیں اور مسلمانوں کو کٹ مدنے جس طرح مسلمانوں کا خون اور بچوں کا خون کیا جا رہا ہے کسی پہ بھی آ جائے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چویٹیز بنائی تھی یہودیوں کے ساتھ آپ بھی کوئی اس پہ سوچیں تاکہ ہمارے مسلمان بچے اور عورتیں جس طرح ماری جاری جس طرح ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی اسی طریقے سے بچ جائیں بہت شکریہ تینکیو جی بہت شکریہ پہلے تو میں اپنی محترم اور کلیگز کہ الحمدللہ میں اپنے فادر کی طرف سے ڈریکٹ ڈیسنڈنڈ ہوں راجہ ڈوٹل مل کی اور میں نے ان کے بارے میں یہ سنا تھا مجھے یہی ان کی ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ راجہ ڈوٹل مل جب آئے تھے تو جس اس سے پہرے جو جس کی حکومت تھی اس بادشاہ میں اپنی عوام کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا اور اتنا ان کو عذاب میں ڈالا تھا اتنا ظلم کرتا تھا اس پہ جب وہ آئے راجہ ڈوٹل مل تو ان کو بہت مشکل لگا کہ عوام جی سکے گی وہی حال ابھی پاکستان کا ہمارے ادھر جو بینجوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے کیا تھا اور جو حشر آپ لوگ کر کے گئے راجہ ڈوٹل مل کے پاس تو پھر بھی بے کچھ تھا کہ وہ اپنی غریب عواموں کو دے گا لیکن اس حکومت پچھلی حکومت نے ہزانے کو اس طرح لوٹا کھایا کہ میرا خانہ اگر راجہ ڈوٹل مل اس وقت ہوتے تو وہ شاید چلے جاتے وہ کہتے ایسے اب زندہ بچنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا کے میں کیا لے کر آؤ تو اس پر جو اسد عمر صاحب نے Honorable Finance Minister مجھ کو بالکل راجہ ڈوٹل مل جیسے ہی لگے ہیں جیسے میں اپنے فادر سے سنتی تھی راجہ ڈوٹل مل کی qualities finance ہنگل کرنے کے لئے اسد عمر نے ویسے کیا اگر راجہ ڈوٹل مل ہوتے شاید وہ کبھی نہ کر سکتے جو اسد عمر نے کیا ہاں ایسے تو اسد عمر پاکستان کو بچانے کا اور اتنا دن رات میں نکلنے کا نکالنے کا دوسری بات میں اتنی بھین کو سنتے میں مجھے بہت شرمندگی ہوئی شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تو میں نے ان خاتون کو دیکھا ناس بلوچ بی بی کو اور میں نے اتنا عزت اتنی عزت ہر لیڈر نے جو ان کو دی سر پہ رکھا سر عمران نے جو اس خاتون کو عزت دی اگر وہ مجھے ملی ہوتی تو میں جان دے رہی تھی میں مر جاتی میں کبھی بھی اپنی لائیلٹی مفاد کے لیے میں ایسے کرتی راجہ دوڑل مل کی اولاد ہوتے ہوئے یہ ہم نے نہیں سیکھا کہ جب کسی کی لائیلٹی پہ کا مر جائیں اگر ہمیں کچھ نہ ملے لیکن مفاد کے لیے اگر آپ کو اپنی خلاق بھی بیچنی پڑے تو آپ سے دے جائیں پڑے